دیکھو صحابیات حضور سے کتنی محبت کرتی حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دور کے رشتے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگتی امی سلیم کا نکا جس سے ہوا تھا وہ ابھی آغوش اسلام میں نہیں آیا تھا امی سلیم کے شکم سے حضرت اعنس پیدا ہوئے شوہر کا انتقال ہوا حضرت اعنس کی پروریش میں وہ لگ نہیں رشتے آتے گئے امی سلیم انکار کرتے رہے اور یہی وہ فرماتی رہی کہ جب تک کہ اعنس کسی حد تک سوج بوچ اور سمجھنے والا نہ ہو جائے میں اس وقت تک کسی سے اپنا عقد نہیں کر سکتی اسی زمانے میں ایک مطمول گھرانے کے غریب گھرانے کے ابو تلہا کا رشتہ آیا ابھی وہ آگوش اسلام میں قدم نہیں رکھے تھے فوراں حضرت امی سلیم نے فرمایا ابو تلہا تم سے رشتہ کرنے میں بظاہی تو کوئی مضایقے کی بات نہیں ہے لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے میں اس خدا کو مانتی ہوں جس کا پتہ مصطفیٰ نے بتایا ہے وہ خدا ہائی بھی ہے وہ خدا قیوم بھی ہے وہ محی بھی ہے وہ ممیت بھی ہے تم پتہ نہیں کس کو پوچھتے ہو اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو بس ایک ہی شرط ہے میں جس خدا اور رسول کو مانتی ہوں تم بھی اس خدا اور اس کے رسول کو مان لو مجھے تم سے کوئی محر کی ضرورت نہیں تمہارا محر یہی ہے تم اسلام قبول کر لو میں تمہاری آغاز میں آنے کے لئے تیار ابو تلہا ایک رات گزارتے ہیں سوچو فکر کے اندر اور دوسرے دنوں میں سلیم کی درد بھری تبلیغ ابو تلہا کے دل و دماغ کو متاثر کر چکی اور امی سلیم سے کہتے ہیں میں تیار ہوں اور اس کے بعد نکاح ہوا نکاح کے بعد روزانہ کا معمول سنو اے میری قوم کی بچیوں اے میری ماں اور بہنوں امی سلیم روزانہ رات کو اپنے شوہر کو مصطفیٰ کی باتیں سنایا کرتی میرے آقا کے یہ کمالات ہیں میرے آقا کے یہ موجزات ہیں میرے آقا کی ظلفوں کا یہ عالم ہے میرے آقا کی لب کے لبوں کا یہ عالم ہے میرے آقا کی عبادتوں کا یہ عالم ہے روزانہ رات کو حضرت ابو تلہا کو رسول آزم کی اتنی داستان سناتی تھی کہ حضرت ابو تلہا کا شینہ بھی آقا کی محبت سے ایک دم لبنے اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امی سلیم حاضر ہوئی ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا انس میں آپ کی خدمت پر دینا چاہتی ہوں آپ کی غلامی میں دینا چاہتی ہوں تاکہ آپ کی خدمت یہ کرے جس سے میرے قلب کو راحت نصیب ہو رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آنس کو بحث خادم قبول فرمالیا وہ زندگی کے لمحات گزارنے لگے ایک روز امی سلیم اپنے بیٹے حضرت آنس کو لے کر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طریقے سے حاضر ہوتی ہیں کہ گویا کوئی سوال تھا جو بارگاہ رسول میں پیش کرنا تھا وہ بھی حضرت آنس سے متعلق ارز کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا بڑا اچھا ہے بڑا فرما بردار ہے آقا اس لئے آپ کی خدمت میں اس بیٹے کو لے کر حاضر آئی ہوں کہ اگر آپ اس کے لئے دعا کر دیں گے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سبر جائے گی رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ آنس کے مال عمر اور رزق کے اندر برکتیں عطا فرما یہ مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ حضرت آنس بہت عمر ہوئے اور حضرت آنس کے مال کے اندر اللہ نے بے شمار برکتیں عطا فرمائی ایک ماں کی تمنہ اپنے بیٹے کو بارگاہ رسول میں پیش کرنے کی ایک ماں کی تمنہ اپنے بیٹے کے لئے بارگاہ رسول سے دعا کرانے کی اور ایک عاشقہ رسول کی تمنہ اپنے شوہر کے سینے کو رسول آزم کی محبت سے لبریز کرنے کی اور پھر کسی پر انتفا نہیں کہ شخص ذاتِ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرتی بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے نسبت تھی اس چیز سے بھی محبت کرتی ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک میں ہماری نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی